ریاستی وزیر سہت ٹی حریش راؤ نے کہا ہے کہ ایک طرف نئے ہسپیٹل اور نئے میڈیکل کالیجز خائم کیے جا رہے تو دوسری طرف موجودوں ہسپیٹلز کو اثری تاریخوں سے لیس کرنے کے اخدامات کیے جا رہے ہیں اسی سلسلے کے طور پر لیبر رومز، ڈرینیج اور برقی کی سربراہی کے علاوہ دوسرے مرمتی کام کے لیے جا رہے ہیں اور کرونا کی روک تھام، فیور سروے، ویکسنیشن کے مسئلے پر محکمہ سہت کے عالی حدداروں کے ساتھ جائزہ جلاس طلب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا حریش راؤ نے کہا کہ کرونا کے کنٹرول کے لیے شروع کردہ فیور سروے کامیابی کے ساتھ جاری ہے انہوں نے حدداروں کو صد فیصد ٹی کا اندازی بلخصوص سیکنڈ ڈوز پر توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چیپ منسٹر کے سیان نے صحت مند تلنگانہ تشہین دینے کا جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کے لیے محکمہ سہت کے عددار مزید ذمہ داری سے کام کرے عوام کو اور کورپریٹ طرح کا میعاری علاج فراہم کرنے کے لیے آٹھ نئے میڈیکل کالیج خائم کیے جارہے ہیں ساتھ ہی موجودہ ہسپٹلز میں بنیادی اور اثری سہولیات اور اس کی فراہمی کی جارہے ہیں فلحال ریاست کے زلہ ہیڈکورٹر ہسپٹلز ایریہ ہسپٹلز اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز محکمہ سہت کی جانب سے مرمتی کام انجام دیے جارہے ہیں اس پر دس اشاریہ آٹھ چار کروڑ روپے خرچ کیے جارہے ہیں چودہ زلہ کے حدود میں چار ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسپٹلز آٹھ ایریہ ہسپٹلز اور تین کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں مرمتی کام جاری ہے وزر سہر تیہری شراؤ نے کہا کہ حکومت نے ریاست میں مزید 20 نئے بلڈ سٹوریج سینٹرز خیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک بلڈ سٹوریج سینٹر پر 12 لاکھ روپے کی مصارف ہوں گے 12 لاکھ کے حدود میں شامل چند کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اور ایریہ ہسپٹلز میں ان کا خیام عمل میں لائے جائے گا ریاست میں فلحال 57 بلڈ بینکس اور 51 بلڈ سٹوریج سینٹر موجود ہے